اس کے بچے تقراب چل رہا ہے ایک بار پھر سے جو آسو گیس کے گولے ہیں وہ دیکھیں اوپر سے فیکے گئے ہیں اور جس کے بعد جو کسان ہیں وہ تھوڑا پیچھے آئے ہیں دھوان آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں اور اوپر کچھ پلس کرمی آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے وہ فائر کرنے کی وجہ ہے اوپر سے ہی جو آسو گیس کے گولے ہیں ان کے پاس وہ وہاں سے نیچے فیک دیتے ہیں جب تھوڑا سا ماحول بگڑنے لگتا ہے جب آگے جو ایک لوہی کی جالی لگا کر پلس کر کرمی کھڑے ہیں اس لوہی کی جالی کو کسان کھیچنے لگتے ہیں تو اس طرح سے اوپر سے آسو گیس کے گولے فیک دی جاتے ہیں جس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے کسان پیچھے اٹھتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے چلے جاتے ہیں پھر پولس انہیں سمجھانے کا پریاس کرتی ہے اور اسی طرح سے یہاں پر کافی دیر سے آمنہ سامنا کسانوں اور پولس کرمیوں کے بیچ ہو رہا ہے لیکن رہ رہ کر جو کسان ہیں وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وقت آپ دیکھیں آپ کو دھ ہی دے رہا ہوگا اور کچھ کسان پیچھے اٹھ گئے ہیں جبکہ کچھ کسان وہاں پر موجود ہیں حالکہ دھویں سے ان کی حالت خراب ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود وہ آگے ڈٹے ہوئے ہیں اور پولیس نے صاف کر دیا ہے کہ کسانوں کو آگے دلی جانے کی عنومتی نہیں ہے اور کسی بھی حال میں کسانوں کو دلی نہیں جانے دیا جائے گا اس کے باوجود کسان یہاں پر لگتار شمبو بورڈر پر جو ہریانہ کی سیما ہے اس پر ڈٹے ہوئے ہیں اور پولیس کے ساتھ لگتار انک سامنا سامنا ہو رہا ہے دوارہ اسی طرح سے جو ٹیر گیس شل ہے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ کسان پیچھے ہٹ سکیں لیکن اس کے باوجود تھوڑی تھوڑی دیر میں کسان ایک جو ٹھوکر آگے بڑھتے ہیں اور یہ ایک سو ایک کسانوں کا جتھا ہے جو کی آگے دلی کی اور جانا چاہتا ہے لیکن انہیں آگے جانے نہیں دیا جا رہا پولیس نے صاف کر دیا ہے کہ آپ کو آگے جانے کی عنومتی نہیں ہے آپ کو آگے نہیں جانے دیا جائے گا لیکن اس کے باوجود کسان جو ہیں شمبو بور� شمبو بورڈر پر کیمرا مین بیر سنگھ کے ساتھ مویت ملوترہ ٹیوی نائن بھارت ورش